بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب کیریس ہی ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو ہے آٹھوان ویک جو ہے ایٹ ویک سٹارٹ ہو گیا ہے آپریٹنگ سسٹم کا تو آج ہم اپنا آپریٹنگ سسٹم کا چپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ کون کون سے ہیں تو موو کرتے ہیں جیسے کہ سٹرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم چپٹر نمبر ایٹ فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن لاسٹ ویک ہم نے جو ہے فائل سسٹم انٹریفیس پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے فائلز کریٹ کی جاتی ہیں ان کی ڈائریکٹریز کریٹ کی جاتی ہیں آج کے جو ہمارا جو ہے اس کا نیم ہے فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن کے کس طرح سے ہم نے فائلز جہاں ایمپلیمنٹ کرنی ہے تو اس میں دیکھیں آج لیکچر نمبر ون میں ہمارے کون کون سے ٹاپکس ہیں لیکچر نمبر ون ٹاپکس فائر ڈسکیشن پہلو ٹاپک ہے فائل سسٹم سٹرکچر اس میں ہم فائل سسٹم کا سٹرکچر دیکھیں گے سیکنڈ پہ فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن اور تھرڈ پہ ڈائریکٹ ایمپلیمنٹیشن تو یہ ٹین ٹاپک ہیں ہمارے آج کے جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس میں چپٹر نمبر ایٹ میں تو موو کرتے ہم آج کے جو ہے پہلے ٹاپک کے اوپر ٹاپک نمبر ون فائل سسٹم سٹرکچر فائل سسٹم سٹرکچر بیسیکل ہوتا گیا ہے یہ جان لیتے ہیں ڈسک پروائیڈ ڈا بلک آف سکینڈل سٹوریج آن ویچ فائل سسٹم ہماری سکینڈل سٹوریج ہوتی ہے سکینڈل سٹوریج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کیسے سٹوریج ہوتی ہے جس پر جو ڈیٹا ہے پرمنینٹل سٹور ہوتا ہے اور لاؤسٹ بھی نہیں ہوتا اور اس کو ہم موڑی ٹائل میموری کا نام بھی دیتے ہیں موڑی ٹائل سٹوریج بھی کہتے ہیں نان وڑی ٹائل جس میں مطلب جو ہمارا جو ڈیٹا ہے یا ہمارے جو کونٹینٹس ہیں وہ لاؤسٹ نہیں ہوتے جبکہ جو ڈیٹائل ہوتی ہے اس میں جو لاؤسٹ ہو جاتے ہیں اس کی اگزمپل ہم نے ریم پڑی تھی دی ہے ٹو کریکٹرس دیکھ میک دیم کنونینٹ میڈیم فار سٹورنگ ملٹیپل فائل کون کون سے دیکھتے ہیں نمبر وان ای ڈیسک کان بی ری ریٹن یہ پہلے ایک سوسیت ہے اس کی پہلے پروپرٹی ہے کہ جو ڈیسک ہوتی ہے اس کو آپ دوبارہ سے ری رائٹ کر سکتے ہیں it is possible to read block from the ڈسک modify the block and write it back into the same place کہ آپ جہاں سٹوریج میں سے کچھ پورچن یا کوئی فائلز اٹھاتے ہیں اس کو ری رائٹ کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو آپ سٹور کروا دیتے ہیں تو یہ پہلی پروپرٹی ہے اس کی سیکنڈ پروپرٹی دیکھیں نہیں ایک ڈیسک کان ایکسس ڈائریکٹلی کہ ڈیسک کو آپ ڈائریکٹلی ایکسس کر سکتے ہیں جبکہ جو میموری ہے اس کو ڈائریکٹلی ایکسس نہیں کیا جا سکتا اینی بلاک آف انفارمیشن کونٹین دس اٹھ ملک سیمپل ایکسس اینی فائل ایدھر سیکنسلی آر رینڈم لی کیا آپ سیکنس میں بھی کوئی فائل ایکسس کر سکتے ہیں رینڈم لی بھی آپ فائل ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ سٹوریج کی پروپرٹی ہے کہ پہلی تو یہ آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں اس کو دوسرا آپ اس کو کیا ہے ڈائریکٹلی ایکسس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو ہمارے جو ہے سٹوریج کی پروپرٹیز بتائی گئی ہیں اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ فائلز ہمارے کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی تو یہ بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کا کہاں میں آپریٹنگ سسٹم ہی یہ سارا کچھ مینجز کر رہا ہوتا ہے دیکھیں فائل سسٹم سٹرکچر کنٹینو کرتے ہیں فائل کنٹرول بلاک ایف سی بی سٹوریج سٹرکٹر کونسسٹنگ انفرمیشن آباوٹا فائل یعنی جو ایک فائل کے انفرمیشن ہوتی ہے وہ ایف سی بی کے انگر ہوتی ہے ڈیوائس ٹرائیور کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی ڈیوائس یا سٹوریج ہے یا کوئی بھی ہم مطلب ایڈیشنل کمپیٹر کے ساتھ کوئی چیز اٹیس کرتے ہیں اس کے لئے ٹرائیور کی ضرورت ہوتی ہے اس کو رن دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے ڈیوائس کو اکسیس کرنا ہے جہاں پر ہم نے فائل کو سٹور کروانے اپلیکیشن پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے لوجیکل فائل سسٹم کریٹ ہوتا ہے فائل آرگنیزیشن مارڈیول ہوتا ہے بیسک فائل سسٹم میں ہم چل جاتے ہیں پھر انپوٹ آؤٹپوٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو انپوٹ آؤٹپوٹ کی بورڈ ماؤس کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں اور دین اس ڈیوائس کو ہم کیا ہے ایکسیس کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے یعنی فائل سسٹم کا سٹرکچر جو ہے دکھایا گیا ہے لیئرز میں نیکس موگ کریں ہم سٹرکچر کرتے ہیں فائل سسٹم لیئرز کے لیئرز کون کون سا کام کرتی ہے ڈیوائس ڈیوائر اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیوائس ڈیوائر ایک ایسا یعنی ڈیوٹیلٹی پروگرام ہے جو ہمارے سپورٹ کرواتے ہیں ان کو رن کروانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ڈیوائر سسٹم لیا بیسک فائل سسٹم مینج میمری بفرز اینڈ کیسے یعنی جو ہمارے جو بفرز ہوتے ہیں یا کیسے جن میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے بائنیل فارم کے اندر ان کو یعنی مینج بھی کیا جاتا ہے فائل آرگنیزیشن مارڈیول کے اندر کیا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ فائل لوجیکل ایڈریس فائل آرگنیزیشن مارڈیول کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسلیٹ لوجیکل بلاک نمبر ٹو فیزیکل بلاک نمبر یہ ایک کام ہوتا ہے اس کا مینج فری سپیس ڈسک ایلوکیشن کون کون سی جگہ کھالی پڑی ہے اور کہاں کام نے کیا ہے ایلوکیشن کروانی ہے اپنی فائل کو سٹور کروانی ہے نیکس جائے کے لوجیکل فائل سسٹم کیا ہوتا ہے مینج میٹا ڈیٹا انفارمیشن ٹرانسلیٹ فائل نیم انٹو فائل نمبر کے جو ہماری فائل کرنا ہے وہ نمبر میں ٹرانسلیٹ کرنا فائل ہینڈل کرنا لوکیشن بے مینٹیننگ فائل کنٹرول بلاک اور جو بلاک ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا یہ لوجیکل فائل سسٹم کا کام ہوتا ہے تو یہ ہماری جو لیئرز ہیں وہ اپنے فنکشن پر فارم کر رہے ہیں ڈائریکٹری منیجمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے ڈائریکٹری منیجمنٹ بھی کی جاری ہوتی اور پرٹیکشن بھی کی جاری ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو سیکیور کرنے تو یہ فائل سسٹم لیئر کے کچھ فنکشن ہیں جو بتائے گئے ہیں جن میں ڈیوائیس ڈریور بیسک فائل سسٹم فائل آرگنیزیشن مادیول لوجیکل فائل سسٹم ڈائریکٹری منیجمنٹ اینڈ پرٹیکشن نیکسٹ موو کرتے ہیں فائل سسٹم لیئرز مینی فائل سسٹم سم ٹائم مینی ویدن آپریٹنگ سسٹم یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ فائل سسٹم ہمارے آپریٹنگ سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈز کی فائلز ہوتی ہیں میں نے فائلز کی ٹائپ سے بہت آئی تھی ہوتی ہے ٹیکس فائل ہوتی ہے ایمیج فائل ہوتی ہے تو بہت ساری یعنی مینی فائلز ہوتی ہیں جو مینٹین کی جاری ہوتی ہیں ایچ ویڈی ایٹس آن فارمیٹ سیڈی رو میز آئی ایس او نائنٹی سیکس سیکس زیرو یونکس ہے یو ایس یعنی جو ہمارے سیڈی روان تھا اس کے اندر جو فائل سسٹم تھا ایس 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 ویڈو ہے جیسے فیٹ فائل ایلوکیشن ٹیبل فائل ایلوکیشن ٹی بل exactly shox 32 ہے npf fs ہے ایس ویل ایس الان فلاوپی سیدی ڈی ڈی ویڈی بلورے لینکس ہیں ہم ٹر ٹائپس ویج ایکسٹیند فائل شسٹم ایکسٹین 3 & 4 ۚ پو لیڈنگ پلس ڈسٹیبیشن فائل سسٹم تو یہ فائل سسٹم کی بات اور یہ بیسیکلی جب ہم فائل سسٹم جو ہے ڈیفرنٹ آہ کام کر رہے ہوتے آپریٹنگ سسٹم کے اندر جیسے ابھی فیٹ کی بات ہوئی ہے تو فیٹ کے اندر اگر آپ اپنی جو آہ سٹوریج ہے اس کی پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو فائل ہے آہ وہ جو ہے دو جی بی سے زیادہ کی جو فائل ہے وہ کاپی نہیں کرے گا اس کو سپورٹ نہیں کرے گا فیٹ تھائٹی ٹو کی اگر بات کرنے یہ ایسا فائل سسٹم ہے کہ اس میں اگر آپ اپنے ہائی ڈسٹ کی پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹوئنٹی بھی تک جو ہے آپ فائل کاپی کر سکتے ہیں اپنی اس پارٹیشن کے اندر آہ اس کے بعد جو لیٹسٹ آج گر چل رہا ہے اینٹی ایف ایس تو یہ جو ہے آپ جب اس اینٹی ایف ایس فائل سسٹم کے ادر اپنے سٹوریج کی پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں تو آپ انلیمیٹڈ کتنی بھی مطلب سائز کہ آپ کے فائل ہے آپ اس کو اپنے پارٹیشن کے اندر پاپی کر سکتے ہیں مو کرتے ہیں نیکس ٹاپک نمبر ٹو فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن کے اب ہم نے فائل کو جہاں ایمپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے اس میں دیکھیں فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن وہی ہے سسٹم کال ایڈ دا ایپی آئی لیول ایپی آئی کا ہوتا ہے پروگرام انٹر فیس جو ہوتا ہے بٹ ہاو ڈو وی ایمپلیمنٹ دیر فنکشن ہم کس طرح سے اس کو اپلیکیشن پروگرام ہمارا انٹر فیس کروا دیتا ہے ڈیوائس کے ساتھ بٹس یہ ہے کہ ڈسک کے اوپر اور میمری کے اوپر ہم نے کس طرح سے جو ہے ان سٹرکچر کو کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے یہ ہے فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن کچھ سٹیپس ہیں جو فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن کے طورا لیے جاتے ہیں پہلا ہے جی بوٹ کنٹرول بلاگ جب ہم کمپیوٹر سسٹم آن کرتے ہیں تو ہمارا جو کمپیوٹر سسٹم جب آن ہوتا ہے اور ہمارے جو ڈسک ٹاپ سامنے آنے تک جتنا وہ ٹائم لیتا ہے اور جتنے انسٹرکشن بیک اینڈ پر رن ہو رہی ہوتی ہیں بائی اوز کی وہ بوٹ کنٹرول بلاگ ہم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بیسکلی نیڈیڈیف والیم کنٹین او ایس یوجلی فرسٹ بلاک آف والیم نیکس دیکھیں جی دوسرا سٹیپ کونس ہیں والیم کنٹرول بلاگ اب پہلا تھا بوٹ کہ سسٹم کو سٹارٹ سٹارٹ اپ کس طرح سے ہم نے دینا ہے سیکنڈ ہے والیم کنٹرول بلاگ یہ ہمارے جو سپر بلاگ ماسٹر فائر ٹیبل کنٹین والیم ڈیٹیل یعنی ہمارے جو سٹوریج ہے اس کا والیم کتنا ہے اس کی کتنی پائیٹیشن کریئٹ کی گئی ہیں اور کس طرح سے ہم وہاں پر جو اپنی فائل سٹور کروائیں گے تو اس میں دیکھیں ٹوٹل نمبر آف بلاکس ہیں اور فری بلاکس اس میں نمبر آف فری بلاکس ہیں بلاکس سائز یعنی اس کا کتنا ہے فری بلاک پوائنٹر آر اری تو یہ سارے چیزیں یعنی ہماری جو سٹوریج ہے وہ کتنی فری پڑھی ہے کتنے اس میں بلاکس فری ہیں کتنا سائز کے بلاکس کریئٹ کی ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں ہم نے دیکھنی ایمپلیمنٹیشن سے پہلے ڈائریکٹری سٹیکچر آنگنائز فائل ہم ڈائریکٹری سٹیکچر کو دیکھنے ہیں نیم ہے نمبر ماسٹر فائل ٹیبل ہمارا جو ماسٹر فائل ٹیبل ہوگا اس کے اندر ہم نے کیا ہے وہ تمام نام دیکھنے نمبر تارٹ پر فائل فائل کنٹرول بلاک کے ایک فائل کا جو ہے فائل فائل کنٹرول بلاک کتنا ہے ایک فائل کی جو ڈیٹیل ہوگی اس کے اندر یعنی ہماری جو نمبر ہے پرمیشن ہے سائز ڈیٹ وہ ساری چیزیں جو بتاتا ہے وہ کون بتاتا ہے پر فائل کنٹرول فائل کنٹرول بلاک بتا رہا ہوتا ہے ان ٹی ایف ایس سٹور ان ٹو ماسٹر فائل ٹیبل ڈائریکٹری سٹیکچر تو بیسیکل یہ ہمارا جو ہے ابھی ہم میں آپ کو یہاں پر بعد میں بتاؤں گا دکھاؤں گا فائل کی پراپرٹی میں جا کے جس طرح میں لازٹ ٹلیکٹر میں دیکھا رہا اس کے یعنی کب کریٹ کی گئی ہے کب وہ سٹور ہوئی ہے کب موٹی فائی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں یہ جو ہے نمبر تھری والا فائل کنٹرول بلاک جو ہے پر فائل یہ بتا رہا ہوتا ہے بسی کریں نیکس موف کرتے ہیں یہ دیکھیں جی فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کے اندر فائل پرمیشن فائل ڈیٹس کریٹ ایکسیس رائٹ فائل آنر گروپ اے سی ایل فائل سائز فائل ڈیٹا بلاک آر پوائنٹر ٹو فائل ڈیٹا بلاک تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فائل ہے یہاں پر یہ فائل کے اوپر رائٹ کلک کیا اور یہ پراپرٹیز کے اندر گئے تو یہاں پر یہ دیکھیں گی یہ ساری چیزیں یہاں پر کہ فائل کا فارمیٹ کیا ہے اور اس کا سائز کیا ہے یہ سائز بتا رہا ہے سائز آن ڈیسک بتا رہا ہے کریٹیڈ ڈیٹ بتا رہا ہے موڈیفائی ڈیٹ ایس ایوری ٹھنگ بتا رہا ہے یہ جو پراپرٹی یہ ایف سی بھی بتا رہا ہوتا ہے سیکیورٹی کے ادھر یہ پرمیشن دیکھیں کہ اس کے اوپر ریڈ رائٹ کی اوپشن اوکی ہیں یا نہیں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بلاک ایف سی بی بلاک بتا رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے فائل سی امپلیمنٹی چل ہوگی ہے دیکھیں جی نیکس ہم موف کرتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں ہمارے جو ہے ان میمری فائل سسٹم سٹرکچر کے میمری کے اندر جو ہے فائل سسٹم کا سٹرکچر کس طرح سے کریٹ کیا جاتے ہیں دیکھیں اس کے اندر ماؤنٹ ٹیبل ہوتا ہے ہمارے پاس سٹورن فائل سسٹم ماؤنٹ پوائنٹ فائل سسٹم ٹائی یعنی ایک فائل سٹور کروا ہے اس کے آگے فردہ دوسری فائل جسی فائل یعنی اس طرح ماؤنٹ ہم نے کریٹ کرنا ہوتا ہے سسٹم وائد اوپن فائل ٹیبل ہم نے جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کانٹین اکاپی اف ایف سی بی اف ایچ فائل ایڈ ایڈ اوڈر انفارمیشن ہر فائل کے لیے ایف سی بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے پر پروسس اوپن فائل ٹیبل ہر پروسس جو ہے اس کے لیے کالکسی ٹیبل ہم نے کریٹ کروانا ہوتا ہے دا فالوینگ فیگر الیلسٹریٹس انسیسری فائل سسٹم سٹرکچر پوائنگ اپیٹنگ سسٹم اس میں دیکھتے آگے ڈیاگرام آئے گی اس میں اوپننگ فائل ریڈنگ فائل پلس بفر ہوڑی ڈیٹا بلاگس سکیڈل سٹوریج اوپن ریٹرن فائل ہینڈل فار سبسکر ڈیوز ڈیٹا فرام ریڈ ایمینجل کاپیڈ سپیسیفائیڈ پروسس میمری اڈریس تو دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ڈائیگرام بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اوپن فائل فائل نیم اوپن کریں گے ڈیریکٹری سٹرکچر میں جائے گا اس کے ڈیریکٹری جہاں پر وہ سٹور کی گئی ہے وہاں سے ایکسیس کیا جائے گا وہاں سے پھر دیکھیں جی فردہ جو اس کی ڈیریکٹری سب ڈیریکٹریز ہوں گی اس کے ساتھ اس کا لنک ہے فائل کنٹرل بلاگ کے ساتھ ہے تو یہاں پر موٹیفیکیشن ہوتی ہے فائل ریڈ ہوت سکینڈری سٹوریج جس پر بسکلی وہ سٹور ہے سیکنڈ میں دیکھیں جی یوزر سپیس ریڈ ریڈ کی آپشن ہے اس کے بعد یہاں انڈیکس جہاں پر جو ٹیبل بنا ہوا ہوگا وہ اس پر پروسس اوپن فائل ٹیبل میں اس کو اوپن کروائے گا سسٹم آئیڈ اوپن فائل ٹیبل اور پھر اس کی ڈیریکٹری جو بسکلی جہاں سکینڈری سٹوریج کے اوپر سٹور ہیں وہ بلاگ ان کو فیچ کر کے اس کے اندر موٹیفیکیشن کی جائے گی اور پھر د اس طرح سی یہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن کے اندر تو یہ کچھ سٹیپس ہیں ان میموری فائل سسٹم سٹرکچر نیکس دیکھیں جی بل موو کرتے ہیں ہم نیکس نیکس جو ٹاپک نمبر 3 ڈریکٹر ایمپلیمنٹیشن ہے تو اب ہم ڈریکٹر ایمپلیمنٹیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں لازم ہم نے جو ٹاپک نمبر 2 ڈریکٹر ایمپلیمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈریکٹری ہے اس کی سیلیکشن اور اس کی منیجمنٹ کے لیے جو الگریتم یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری جو جو آپریٹنگ سسٹم اس کی پورفارمنس اور ریلائبلٹی کو انکریز کرتی ہیں تو دیکھیں جی لینیر لیسٹ لینیر لیسٹ کیا ہوتا ہے بیسی کے لیے نام سے ظاہر ہے کہ جب ہم نے اپنے سٹوریج کو ایکسس کرنا ہے تو ایک لینیر یعنی وے میں جب ہم اس کو ایکسس کریں گے تو کس طرح سے جی فائل نیم ویگ پوائنٹر ٹو بی ڈیٹا یعنی ہمارا جو پوائنٹر ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ لینک ہوگا سیمپل ٹو پروگرام ٹائم کنزیمک ٹیگزیکیوٹ یہ اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے لینیر سرچ ٹائم اس میں زیادہ ہوتا ہے کاؤنٹ پہلے ہمیں الفائٹیکلی جو ہے یہاں پر لسٹ کرنے پڑے گی تمام پروسسز کی پھر وہ تمام پروسسز جو ہمارے ہیں وہ ایک لینیر وے میں ایک سیکوئنس میں ہمارے جو ہیں وہ ایکسس ہوں گے اور وہاں سٹوریج سے بھی ایکسس کیے جائیں گے تو اس طرح جو ہمارا جو ٹائم ہے وہ زیادہ کنزیم ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فردہ ہمارے جو کون سا ایمپلیمنٹیشن کے لیے اس میں دیکھیں جی ڈائریکٹی ایمپلیمنٹیشن ہیش ٹیبل ہیش ٹیبل ہیش ٹیبل بسکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیبل کر لیا جاتا ہے جس طرح بوک کے سٹارٹ میں انڈیکس دیا ہوتا ہے کہ فلان ٹاپک ہمارا جو ہے دیا ہوا ہے تو لینیر لسٹ وید ہیش ڈیٹا سٹرکچر تو اس میں کس طرح سے دیکھیں ڈیکریز ڈائریکٹی سرچ ٹائم بیسکل اس میں ہوتا ہے کہ جو ہمیں چاہی ہوتی ہے فائل تو ہم ہیش ٹیبل کے ذریعے اس کو ڈائریکٹلی رینڈم لی ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں اس میں کلائین سیچویشن ویئر ٹو فائل نیم ہیش ڈا سیم لوکیشن تو یہاں پر ایک کلائین یعنی اکر ہو جاتا ہے میکس اپ ہو جاتا ہے کہ دو فائلز جو ایک ہی نیم کیا جاتی ہیں تو پھر وہاں کنفیوجن کریٹ ہو جاتی ہے ہیش ٹیبل کنفیوز ہو جاتا ہے جب دو فائلز ایک کی نام سے پڑھی ہوں تو اس کو ایکسیس کرنا تھوڑا ڈیف ڈیفر کوئی اکر ہو جاتا ہے جب ایکسیس کرنا ہے کہ ایک سیکنس کے اندر جو ہے لوکیشن کروانا پڑھا ہے کہ ایک سیکنس کے اندر ہیش ٹیلی کو پائی سیٹ آف کیس بولارک ایک سیکنس کے اندر ہوتے ہیں جوڑے ہوئے ہر فائل کے جو ہے کونٹیجس بولارک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جہاں اٹیچ ہوتے ہیں بیسٹ پرفارمیس ان موسٹ کیسے سیمپل آنلی سٹارٹنگ لوکیشن بولارک نمبر اور لیند نمبر اور بولارک ہریکوائیڈ سیمپل ہے پرابلم انکلوڈ فائنڈنگ سپیس فار فائل کے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ فائل کے لیے جو مطلب سپیس ہوتی ہے اس کو فائنڈ کرنے میتھوڈ پرابلم ہوتی ہے نوئنگ فائل سائز ایکسٹرنل فرگمنٹیشن اس میں کریٹ ہو جاتی ہے نیڈ فار کمپیکشن آف لائنگ تو یہ کچھ چیز کے ڈیس آڈوانٹیج ہیں کہ کمپیکشن کی ضرور پڑتی ہے فرگمنٹیشن کریٹ ہو جاتی ہے فائل سپیس جو ہے وہ آن آن ہو جاتا ہے تو یہ کونٹیجس کے حضر کچھ پرابلم ہیں دوسرا میتھوڈ ایلوکیشن کا تو یہ ہم اس کے جو ہے میپنگ فرام لوجیکل فیجیکل ٹائگرام ہے ہماری دی ہوئی ہے کونٹیجیس کی تو دیکھیں کس طرح سے یہاں پر جائے فائل زیرو ٹو تو یہ ہماری جو ہے ایک کونٹیجیس بلاکس ہیں یہ اب یہ کاؤنٹ دیکھیں زیرو ون تو یہاں پر دیکھیں زیرو ٹو زیرو سے سٹارٹ تو لینٹس کی کتنی ہے دو پھر دیکھیں جی یہاں پر ہماری جو ٹری ری ہے اگر ایپ کی بات کریں تو وہ سیکس انڈ سیون ہے تو یہاں سیکس اور سیکس یعنی دو ہمارے بلاک ہیں اور دو لیندھ ہے اس کی اس طرح ہمارے جو نیکس ٹی آر دیکھیں 14 ہے 15 ہے 16 ہے تین ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں 14 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی لیند کتنی بتائی گئی ہے تین بتائی گئی ہے میل کی دیکھیں جی 90 سے سٹارٹ ہو کے 24 تک جا رہا ہے تو دیکھیں جی 90 سے سٹارٹ اور اس کے سکس بلاک ہیں 1 2 3 4 5 & 6 اس کے بعد دیکھیں جی لیسٹ 28 سے سٹارٹ ہو رہی ہے 1 2 3 4 تو 4 اس کے بلاک ہیں تو یہ اس طرح سینی ڈائریکٹری بتائی گئی ہے اور اس کے فری بلاک بتائے گئے تو یہ جو ہمارا جو پر ڈی جیس تھا تو یعنی کونٹی جیس میں دیکھیں ایک کے ساتھ دوسرا یہ نہیں کہ ایک بلاک اگر فری ہے اور یہ چھوڑ کے پھر نیکس ہوگا نہیں یعنی کونٹی جیس کے اندر یہی اس طرح سے یہ کریئٹ کی جاتی ہے ڈائریکٹری نیکس دیکھیں جی بلاک کیوں پلس سٹارٹنگ ایٹریس ہمارا سٹارٹنگ ایٹریس دینا پڑے گا کیوں جو ہے ہمارا جو فردر ہم میں جہاں جانے ہیں ڈسپلیسمنٹ بلاک آ جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا وقفہ ہے وہ آر سے ظاہر ہو رہا ہے یہ کیوں گو رہا نیکس دیکھیں ہمارے دوسرا جو میتھڈ ہے ایکسٹینٹ بیس سسٹم میں نیور فائل سسٹم میں فائل سسٹم یوزا موڈیفائیڈ کونٹی جیس ایلوکیشن سکیم ایکسٹینٹ بیس فائل سسٹم ایلوکیٹس بلاک ایکسٹینٹ ایکسٹینٹ ہوتا ہے کہ کافی یہاں تک آگے بڑھا دے نا دیکھیں یہ ایکسٹینٹ تیزا کونٹی جیس بلاک آف ڈسک کہ یہ بھی ایک سکتا جڑے ہوتے ہیں ایکسٹینٹ آر ایلوکیٹڈ فائل ایلوکیشن فائل کے لیے جو ایلوکیٹ کروائے جاتے ہیں فائل کونسٹ آف ون اور مور ایکسٹینٹ کے ایک یا ایک سے زیادہ ایکسٹینٹ پر کیا ہیں کونسٹ کرتے ہیں اس میں دیکھیں جی نیکسٹ جو ہمارا سیکڑڈ جو ہے لینکڈ ایلوکیشن لینکڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی کونٹی جیس میں تو ایک کے ساتھ دوسرا بلاک ہمارا فری ہے تو ہم کونٹی جیس لی مطلب ہم ان کو وہاں پر کریٹ کر لیتے ہیں لینکڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فری بلاک ہے رینڈم لی کہیں پہ بھی بڑھے ہیں تو ہم ان کو لینکڈ کروا دیتے ہیں دیکھیں جی لینکڈ میں لینکڈ اللوکیشن سالو آل پرابلم آف کونٹی جیس کے اندر جو ہماری پرابلم آ رہی تھی کونٹی جیس کے اندر تو وہ جہاں پر سالو ہو جائیں گی لینکڈ ایلوکیشن اس کو سالو کروائے گا دیکھیں جی لینکڈ ایلوکیشن ایچ فائل لینکڈ لسٹر ڈسک بلاک دیسک بلاک مے بھی سکیٹرڈ سکیٹرڈ یعنی رینڈم لی کہیں پہ بھی ہماری جو فری سپیس پڑی ہے فری بلاک پڑے ہیں ان تمام بلاک کو جو ہیں یہ لینکڈ ہم کروا دیں گے لینکڈ ایلوکیشن جو آلگریدم ہوگا وہ لینکڈ کروا دے گا اور وہ کنسیڈر ہوں گے کہ یہ ایک ہی بلاک ہے ہمارا جو فری ہے دیکھیں نہیں فائل اینڈز ایٹ نل پوائنٹر اس میں یعنی جو ہمارے جو اینڈ پوائنٹ ہوگا اس سے فردہ ہم پوائنٹر آگے کنٹینیو کریں گی نو ایکسٹرنل فرگمنٹیشن ہے اس میں ایچ بلاک کنٹین پوائنٹر ٹو نیکس بلاک ایک بلاک سے دوسرے بلاک تک ہمارا پوائنٹر یوز ہو رہے ہیں نو کمپیکشن ایکسٹرنل فرگمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے کانٹیجیس کے اندر تھی فری سپیس منیجمنٹ سسٹم کارڈ وین نیو بلاک نیڈیڈ کہ جب بھی ہم نیو بلاک کی ضرورت ہوتی فری کی تو ہم فائل سپیس منیجمنٹ کے ذریعے اس کو کالکا لیتے ہیں ایمپروو ایفیشنسی بائی کلسٹرنگ بلاک انٹو گروپ جو ہمارے سکیٹرڈ کی ہوئے بلاک ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے گروپ بنا لیتے ہیں ریلائیبیلٹی کین بی یا پرابلم ریلائیبیلٹی یہاں پر بھی تھوڑی کام ہے وہ ہم فردہ دیکھیں گے کہ کیوں کام ہے لوکیٹے کا بلاک کین ٹیک مینی انپوٹ آؤٹپوٹ اینڈ ڈسک سیکس ویل موو کرتے ہیں نیچ ہمارے جو لینک الوکیشن ہے فائل الوکیشن ٹیبل ویریشن بیگننگ آف والیم ہیش ٹیبل انڈیکس بائی بلاک نمبر مچ لائک لینک لیس باٹ فاسٹر آن ڈسک کیش ایول اُت کے بعد دیکھیں نیو بلاک الوکیشن سیم پر یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آگیا ہے جو ایک یہ دیکھیں فری بلاک ہمارے جو ہے یہاں سے دیکھیں جی ون ہے 一 کے بعد ہمارا الیون ہے الیون کے بعد یہ کس طرح سے ہم نے اس کو لینک کروایا ہے جو جتنے بلاک ہمارے فری ہیں پوائنٹر کے تو ہم ان کو کیا کروا رہے ہم ان کو لینک کروا رہے ہیں تو یہ سٹارٹ ہمارا دیکھیں یہ کہاں سے ہرہeur ہمارا نائن پوائنٹ سٹارٹ ہرہetics ہمارا پہ ہرہاship ہ prosecution پہ ہرہا amazon ہوجد ہائیس بلائng ہے کس طرح سے دیکھیں جی کریٹ کی گئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی تیسٹ سٹارٹ بلاک تو سیون تو یہ کہاں سے کہاں تک یہ دیکھیں جی سارا یہ فیٹ ہے ہمارا جو فائل الوکیشن ٹیبل ہے وہ بتا رہے ہیں کتنے بلاک ہمارے جو فری ہیں انڈیکس الوکیشن انڈیکس میں دیکھیں جی انڈیکس میں بیسکل ہمیں ایک انڈیکس کریٹ کریں گے لینک الوکیشن سال ایکسٹرنل فرگمنٹیشن انڈ سائیڈ ڈیکلیریشن پرابلم کنٹیس الوکیشن انڈیکس الوکیشن سال دا پرابلم آل پوائنٹر ٹوگیدر انٹو واللوکیشن دا انڈیکس بلاک کہ وہاں پر دیکھیں آپ نے جس طرح سے لینک کے اندر جو ہے بلاک ایک دوسرے کے ساتھ لینک کیا گیا تک فری بلاک یہاں پر انڈیکس کے اندر وہی فری بلاک جو ہمارے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹر کے طرح لینک تو ہوں گے لیکن ان کو ہم کنسیڈر ایک ہی بلاک کریں گے دیکھیں جی ایچ فائل ہے ایٹس اون انڈیکس بلاک پوائنٹر آف ایٹس ڈیٹا بلاک دیکھیں یہاں پر ڈیاغرام میں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بلاک ہیں یہ نائنٹی سے ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ سارے پوائنٹ ہو رہے ہیں ٹین پے نائن پے ٹو پے کنسیڈر کہاں پہ ہو رہے ہیں یہ سارے جتنے بھی فری بلاک ہیں یہ سارے یہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نائنٹ سکسی وان ٹین ٹوانٹی فائیف تو یہ سارے جو ہیں ایک ہی بلاک ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی بلاک بنا دیا گیا ہے تو یہ ہمارے انڈیکس ڈیالوکیشن ہے تو جو ہماری فری سپیس ہے وہ اس طرح زیادہ کنسیڈر ہوگی اور ہم کیا اس کے اندر فائیلز کو ایزیلی سٹور کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پوائنٹر کے طرح جو فری بلاک ہیں ہمارے یہ انڈیکس ٹیبل ہیں ان کو پوائنٹ کیا جا رہے ہیں انڈیکس ڈیالوکیشن میں دیکھیں جی کانٹینیو کرتے ہیں نیڈ انڈیکس ٹیبل ہمیں انڈیکس ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے رینڈم ایکسس کی ضرورت ہوتی ہے ڈائنمیک ایکسس ویڈاوٹ ایکسٹرنل فرگمنٹیشن ایکسس کا پروبلم سال ہوگی بات ہے وہ ایکسس پلاک کے وہ ریڈ ہو سکتا ہے پر فارمس بیسٹ میتھڈ ڈیپینڈ آن فائل ایکسس ٹائب ابھی ہم نے تین پڑے اس میں ہمارا جو ہے لنکڈ تھا کانٹیجیس تھا تھائیڈ پہ ہم نے انڈیکس پڑا تو جو پہلے دونوں تھے ان دونوں سے یہ جو ہمارا جو میتھڈ ہے یہ بیسٹ میتھڈ ہے ہمارا فائل کو ایکسس کرنے کے لیے کانٹیجیس گریٹ فار سکونٹیجیس ہے وہ سکونٹیجیس ہے ہمارا یہ رینڈم ایکسس ہے اس کے لیے وہ بیسٹ ہے اس کے بعد لنکڈ ٹوڈ فار سکونٹیجیس ہے جو لنکڈ ہے وہ سکونٹیجیس کے لیے گھوٹ ہے لیکن رینڈم کے لیے آپ رینڈمی ایکسس نہیں کر سکتے ڈکلیر ایکسس ٹائپ کریشن سیلیکٹر ایدھر سکونٹیجیس آر لنکڈ انڈیکس مور کمپلیکس انڈیکس ہمارا بھی کمپلیکس ہے لیکن اس میں پرابلم سارے سالو ہو گئے آپ کانٹیجیس لی بھی اس کو ایکسس کر سکتے رینڈم لی بھی ایکسس کر سکتے ہیں پر فارمس بھی ہماری کیا ایمپروو ہو گئی ہے ریلائی بیلٹی بھی انکریز ہو گئی ہے سنگل بلاگ ایکسس پود ریکوائیر ٹو انڈیکس بلاگ ریڈ امید ہے کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی فائل سسٹم کی فائل سسٹم ہمارے ایمپلیمنٹیشن تھی اس کے اندر تین طور ٹاپکس ہمارے جو ہیں ڈسکس ہم نے کی یہ فائل سسٹم ایمپلیمنٹیشن پڑھا ہے ڈائریکٹ ایمپلیمنٹیشن پڑھا ہے تو دیکھیں جی پردر کوئی کوئیسچن ہے تو آپ آسکر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا